موسیقی 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 سے آئی بھی خواتین کارکنان تھی ان تمام کی جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طور ہمیں ایک آخری دیدار کرنے دیا جائے میں نے صبحوں سے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے کوٹہ سے خواتین کارکنان آئی ہیں کراچی سے آئی ہیں پورے پاکستان سے آکے یہاں پر پہنچی ہیں اور تمام لوگوں کے جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح ان کو جو ان کی قائد ہیں بیگم کلسوم نواز ہیں ان کا آخری دیدار کیا جا سکے ہم لوگ تو اس وقت نہیں تھے جب آپ نے آمریت کے دور کی بات کی کہ میڈیا آزاد نہیں تھا لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں جب ہم نے خواتین سے بات کی ہے جتے بھی بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں ان سے بات ہوئی ہے جو نون لیگی ہیں ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جب مارشلہ لگا پرویز مشرف کے دور حکومت میں اس وقت بیگم کلسوم نواز نے جبکہ نواز شریف اور نون لیگیوں پہ بڑا کڑا وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ بیگم کلسوم نواز میدان میں اتری اور ان کو بڑا تاریخ میں نون لیگ کی خاص طور پر تاریخ میں بڑے سنہرے حروف میں میں کہوں گی کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے اور یہی وہ محبت ہے یہ وہی خواتین آج یہاں پر پورے پاکستان سے پہنچ رہی ہیں جو کہ جنہوں نے اس دور میں ان کا ساتھ دیا تھا اور وہ ایک پہلی ایسی خاتون ہے جنہوں نے تین مرضبہ خاتونیں اول رہنے کا اعزاز حاصل کیا ہے اور بڑے ایک خوشائن بات ہے کہ بغیر کسی کانٹروورسی کے آج کل تو خواتین بک بھی لکھ دیتی ہیں خواتینیں اول بھی نہیں بنتی ہیں اور بڑی چیزیں ڈسکلوز کر دیتی ہیں اپنے خوان کے ساتھ لوال رہی وہ اور انہوں نے بجائے کوئی کانٹروورسی کریئٹ نہیں کی بلکہ ان کا ساتھ دیا اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی ایک جو وہ شوہر ان کی بیوی تھی وہ کس طرح کی وہ وائف رہی اور کس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا مادر جمہوریت بیگم کلسوم نواز ایک شفیق شفیق بہن تھی ایک عظیم خاتون تھی اور ایک وفا شار بیوی تھی وہ ایک گریلو خاتون تھی کیونکہ ان کا سیاست کو کوئی ایکسپریننس نہیں تھا لیکن وقت بڑھنے پر مشکل وقت میں انہوں نے میاں صاحب کا شانہ بشانہ ان کا نہ صرف ساتھ یا کندے کے ساتھ کندہ لگا کے انہوں نے مردوں کی طرح کام کیا اور مشرف کے دورے عامریت میں انہوں نے ڈیٹ کر ایک عامر کا مقابلہ کیا اور جلسے کیے جلوس کیے اور اپنے ہسپنٹ کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور ہم سب کے لیے وہ ایک روشن مسائل ہیں ہم سب دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فدوس میں جگہ دیئے ہیں چودری واحد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں شیر پنجاب کا بھی خطاب دیا گیا ہے وہ فیملی جن کی وجہ سے ایک بڑی پارٹی مارز وجود میں آئی اور اس فیملی کو آج ایک بڑا لوس ہوا کس طرح سے یاد کرتے ہیں بیگم کلسوم نواز صاحبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مادر جمہوریت محترمہ کلسوم نواز شریف کا سفر آخرت ہے آج سارا پاکستان رو رہا ہے آج چار صبحوں کے لوگ رو رہے ہیں محترمہ فاطمہ جناہ کے بعد محترمہ کلسوم نواز وہ واحد خاتون ہے جس کی جنازے میں پاکستان بھر سے تمام سیاسی پارٹیاں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین تشریف لائے ہیں تمام لوگ آئے ہیں مختلف تنظیموں کے وفد آئے ہیں خواتین جو ہیں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں تقریباً پچاس زار سے زائد افراد اس وقت جنازے کے لئے آئے ہیں سارے کا سارا جو گراؤنڈ ہے پنڈال ہے وہ بھرا ہوا ہے آج ہمارا دل خون کے انصور ہو رہا ہے کہ آج جمہوریت ناظرینہ ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ آہ دواغوں ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھائے ویگم صاحبہ کے لئے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اسما بٹ صاحبہ جو کہ بیگم کلسوم نواز کی پرانی رفقہ ہیں اور ان کی پرانی ساتھی ہیں کس طرح سے یاد کرتی ہیں انہیں مطلب آج کے دن کے لئے تو اتنا ہم لوگ سپیچ لیس ہوئے ہیں کوئی ورڈنگ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کن الفاسن کو یاد کر رہے ہیں برحال بہت بڑا لاؤس ہے مطلب خالی ایک پارٹی کا لاؤس نہیں ہے پاکستان کی وہ ایک مثالی خواتین خواتین میں سنکا شمار تھا ایک ایسی خاتون تھی کہ جو ماں بےمثال تھی جو ایک لیڈر بےمثال تھی ایک بیوی بےمثال تھی ایک ساتھی بےمثال تھی اور بہت ساری بے پناہ ان میں صلاحی تھی اور کلسوم نواز صاحبہ کے بعد سب دوڑا بھی پارٹی کی سمحالی ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے سمحالی ہے وہ اس طرح سے اپنی ماں کا غم بھولا کر اب جو پارٹی کے لئے جدو جہد ہیں وہ شروع کریں گی اور اس کو لے کر چلیں گی میرا خیال ہے کہ مریم نواز نے ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ سارا کچھ کیا جو بیگم صاحبہ نے اپنی زندگی میں سٹارٹ بھی لیا اور مشکل وقت میں میاں صاحب کا جو ساتھ بھی دیا جمہوریت کے لیے جو ان کی لڑائی تھی اور وہ مریم نے وہ ثابت کر دیا تھا جب میاں صاحب کے پر مشکل وقت آیا کہ اگر ماں اس وقت اس حالت میں ہے تو مریم نے آج کے دور میں آج کی وہ بات کو ثابت کر دیا کہ وہ دوسری مریم جوہنہ کلسوم بھی بھی ثابت ہوئی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ناظرین آج کی ٹاپ سٹوری میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے لوگ پارٹی کارکنان نمائندگان بیگم کلسوم نواز کو یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ آہ کانون کے حوالے سے بھی ہم نے نجم سیتھی صاحب سے علی احمد کور صاحب سے جاننے کی کوشش کی وہ بھی اپنے جوابات جانے ہیں آہ آج کی ٹاپ سٹوری ہم نے اسی میدان میں کنڈکٹ کی ہے جہاں پہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ نے اپنے آخری آہ جو کہ سفر تھا اس کو تیع کیا اور بے شمار لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی اور اب ان کو سپوردے خاک کر دیا گیا ہے آج کی ٹاپ سٹوری سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد